عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ ملک کی آیت نمبر چودہ سے لے کے بیس تک کی تفسیر کر رہے ہیں تو آیت نمبر چودہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا وہی نہیں جانے کا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے اب یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں لطیف کا لفظ جو ہے لطف سے آتا ہے جس کا مطلب ہے نرمی اور محبت اور لطیف کا مطلب ہے وہ جو ہر چیز کی خبر جانتا خاص طور پر پوشیدہ حقائق کو جاننے والا اور غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ذات ایسی ہے جو کہ تمام پوشیدہ حقائق کو جانتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے کام کرتا ہے بولے قدرت کا کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی کاوش ہو رہی ہے وہ سب کچھ خود بخود چلا جا رہا ہے اور خبیر کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا باخبر لیکن یہاں ایک فرق ہے کہ خبرہ کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب تجربے کی ضمن میں بھی آتا ہے تو جو چیز تجربے سے حاصل ہو تجربہ کارن ہو جو اس کے لئے خبرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف کہ وہ سب جانتا ہے بلکہ وہ سب چیزیں کرنے کا تجربہ رکھتا ہے اس کا جاننا صرف مشاہداتی نہیں یہ نہیں کہ وہ چیز کو دیکھ کے جانتا ہے یا اس کی علامات سے جانتا ہے ہر چیز وہ خود کرتا ہے اس لئے اس کو پورا پورا علم ہے اب سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں کا اللہ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں بتائے کہ اپنے علم کے بارے میں تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کو بیان کر رہے ہیں تفصیل سے جس کا انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ خود کرتا ہے اور اس نے کائنات تخلیق کیا تو وہ جانتا ہے اس کے تمام رموز کو تمام رازوں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر پندرہ میں وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع کر رکھا ہے چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے اس چھوٹی سے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سات چیزوں کا ذکر کیا ہے پہلی چیز تو یہ کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع کر رکھا تو پہلی چیز اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ بہت ہی بے چین اور مشتعل رہنے والی ہے اس کی جو ذات ہے اس کی جو فطرت ہے اس میں اشتہال ہے اس میں ہلنا ہے جیسا کہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرُدُ زِلزَالَهَا زِلزَالَهَا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں ہے ہلنا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا اس کو تابع کر دیا اور یہ کرنے والا کون ہے اللہ کی ذات تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے بنین و انسان تمہارے پاس جتنا علم ہے جتنا زور ہے جتنی سمجھ ہے جتنی تمہارے پاس سائنس اور باقی ٹیکنالوجی ہے ان کو استعمال کر کے کسی طرح سے زلزلوں کو بند کر دو ان کا سلسلہ روک دو یہ تمہارے پاس میں نہیں یہ صرف صرف اللہ کے پاس میں ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس نے اس زمین کو بہت ہی زیادہ تابع کر دیا انسانوں کے ہر لحاظ سے کہ اس کا ہلنا بھی بہت کم ہو گیا بہت کم زلدلے آتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی کی طور پر اور خصوصاً تیسری چیز لکم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک مہربانی کی اب یہ جو لفظ ضلولاً ہے اس سے مراد کسی چیز کو بہت تباہ دینا اور بہت ہی زیادہ صدھار دینا ہے جس طرح کوئی بہت وحشی جانور ہو یا کوئی جنگلی گھوڑا ہو جس کو آپ صدھار رہے ہو تو اس کو جو آپ صدھار دیں گے تو اس کو آپ کہیں گے کہ اسے دلولن کیا گیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہتا ہے فم شو فی مناکبہ فم شو کا جو لفظ ہے یہ ہے چلنے کے معنی میں لیکن عربی زمان میں چلنے کے بہت سے طریقے ہیں اگر آپ عام چہل قدمی کر رہے ہیں تو اس کے لئے لفظ آتا ہے سیر لیکن سیرو فی الارت یہ جسے سیرو تفریق کے لئے ہے اگر آپ کسی مقصد سے چل رہے ہیں تو اس کے لئے لفظ آتا ہے فم شو اگر آپ تیزی سے جا رہے ہیں تو اس کے لئے آتا ہے لفظ فسعو سعی کرنا اور اگر آپ دوڑ رہے ہیں تو اس کے لئے لفظ آتا ہے ساریو اور اگر آپ مقابلہ لگا کے دوڑ رہے ہیں اگر آپ دوڑ کا مقابلہ لگا رہے ہیں ریس کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ تو اس کے لئے لفظ آتا ہے سابقو اور اگر آپ اپنی جان بچانے کے لئے دوڑ رہے ہیں تو اس کے لئے لفظ آتا ہے فر رو فرار کا لفظ پیس سے آتا ہے تو ان تمام الفاظ میں سے اللہ تعالی نے جو لفظ نکالا ہے اس جگہ پر وہ ہے فمشو تو چلو ایک مقصد کے تحت صرف سیرو تفری کے لیے نہیں صرف گل بہلانے کے لیے نہیں لیکن ایک مقصد کے تحت چلو اس زمین میں اور عام طور پر اگر کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر چلو تو لفظ سنو چاہیے تھا فمشو علا مناقبہ اور مناقب کا مطلب جو ہے وہ ہیں زمین کے مختلف رستے نکبہ عربی زبان میں کہتے ہیں جب آپ ایک معین رستے سے ہٹ کے چلے جائیں جیسے ہم آف روڈ کہتے ہیں جیسے آپ پکی سڑک سے اتر کے پہاڑوں میں سہراؤں میں نکل جائیں اس کو نکبہ کہیں گے اور دور دور چلے جانا اور ایک رستے سے ہٹ کے ڈائیورٹ کر کے دوسرے کسی رستے پر چلے جانا یا نیا رستہ نکالنا اس کو نکبہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فمشو چلو فی مناقبہ آؤ اس کے مناقب کے اندر اوپر نہیں اندر اس کا مطلب ہے کہ اس کی کرتے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں جس طرح آپ پہاڑوں کے غاروں میں اتر جاتے ہیں آپ گھاٹیوں میں اتر جاتے ہیں دریاؤں کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم زمین میں تحقیق اور جستجوع کرو نئی نئی جگہوں کو ٹھونڈو اور پھر وہاں سے اپنا رزق حاصل کرو لیکن رزق کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے رزق کے ہی اللہ کا رزق اگر یہ ہوتا اللہ کی طرف سے رزق تو ہوتا ہے رزق منہ اللہ کی طرف سے رزق انہوں نے کہا نہیں رزق ہی یہ جو رزق ہے نا جو زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے سب اللہ کی ملکیت ہے وہ تمہیں دیتا ہے کہتا ہے میرے رزق میں سے تم حاصل کرو اس میں جستجوع کر کے لیکن ایک شرط ہے کہ اس بات کو نہیں بھولنا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ کہ تم نے لوٹ کر اسی کی طرف چانا ہے دوبارہ زندہ ہو کر اس کے طرف چانا ہے جو لفظ یہاں نشور استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہوتی ہے جس طرح آپ ایک کاغذ کو لپیٹ لیتے ہیں پرانے وقتوں میں کاغذ لکھ کے اس کو گول لپیٹ لیا کرتے تھے تو اللہ ترک کہتا ہے تم نے واپس لوٹ کے اپنے رب کی طرف چانا ہے اور وہاں تمہیں جا کے جواب دے ہونا ہوگا کہ تم نے رزق کس طرح حاصل کیا اور اس رزق میں کیا صحیح کیا غلط طریقہ استعمال کیا اور دنیا کے ساتھ اور اس زمین الارد یہ انگریزی زمان کا لفظ ہے ارث وہ عربی کے ارد سے لیا گیا ہے تو اس زمین اس ارث اور ارد میں تم نے کیا 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 تم نے کوئی فساد برپا کر کے اپنا رزق حاصل کیا تم نے تخریب کر کے رزق حاصل کیا یا تم نے تعمیر کر کے اور اس کے نظام کو چلاتے ہوئے اس میں سے اپنا رزق حاصل کیا یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ پچھلی صدی تک انسانوں کو نہیں معلوم تھا کہ زمین کے نیچے ٹیکنونک پلیٹس ہیں اور یہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو روک کے رکھا ہوا ایک ایسا نظام بنایا ہے جس سے یہ رکی ہیں اور ضلدلے جو ہے وہ جتنے ہمیں نظر آتے ہیں اس سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان کا ہمیں احساس نہیں ہونے دیتا اور ان کو روک کے تھام کے رکھا ہوا ہے اور یہ چیز چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے بتا ہے وہ بار بار قرآن میں اس بات کو دورایا گیا ہے کہ زمین کو سکون پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے ورنہ یہ بہت ہی مشتہل قسم کی مخلوق ہے اگلی آیت میں اس کی مزید وضاعت بھی ہوتی ہے آیت نمبر سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جکولے کھانے لگے تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو یہ زمین یہ پھٹ جائے اور اس کے اندر مخلوق گر جائے اور دب جائے اور اوپر سے یہ بند ہو جائے اور اس میں ایسی لہرے منے ایسے زلزلے اور جھٹکیں آئیں کہ سب کچھ نیست و نابود ہو جائے اور اس کا کوئی نشان نہ رہے اوپر سے زمین دوبارہ بند ہو جائے اور اندر کی دبیوی چیزوں کا پتہ بھی نہیں چلے کہ یہاں کون سی مخلوق پہلے رہتی تھی اور ایسا اللہ تعالیٰ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کہ نظام میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ زمین کے اوپر آتش وشاں پھٹے اور زلطانوں کا ایک سیسرہ شروع ہوا اور بڑی بڑی تعداد میں مخلوقات اس صفحہ ہستی سے مٹ گئیں ان کا نام و نشان تک نہ رہا اور آیت نمبر سترہ میں اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اب اس آیت کو غور سے سمجھے گا اس میں دو باتیں کی گئی ہیں پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہیں تم پر پتھروں کی بارش کر دے اور دوسرے حصے میں فرماتے ہیں پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیح کیسی ہوتی ہے یہاں لفظ جو استعمال ہویا ہے وہ ہے حاسبن اور حاسبن اس میں فائل ہے اور اس کی تشریح اور ترجمہ بہت مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کیا مثلا جو ترجمہ ہیں ان میں سید دیشان حیدر جوادی نے اس کو پتھروں کی بارش کہا ہے محمد جنہ گڑھی نے پتھر برسا دینے کا کہا ہے احمد رضا خان نے پتھراؤ بھیجنے کا کہا ہے کہ اللہ آسمان سے پتھراؤ بھیجے گا اور احمد علی نے کہا ہے پتھر برسا دے تو پہلے اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ کس زمن میں استعمال ہوتا ہے چودہ سو سال پہلے کے جو اہلِ قرائش تھے جب انہوں نے یہ لفظ سنا تو ان کی کیا سمجھ تھی اور آج کل کی عربی میں اس کا کیا استعمال ہے لوگوں نے اس کی کیا کیا تعویلیں کی اور سائنس میں یہ کس حد تک ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آسمان سے پتھر آتے تو چودہ سو سال پہلے جب یہ لفظ بیان ہوا حاسبن کا تو اس زمانے کی جو عربی تھی اس کے اندر حاسبن کا مطلب تھا کہ کنکر کی شکل کا گول مٹول سا پتھر اور یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور بھی کئی چیزوں کے لئے جن کی شکل میں اس کے سائز کی بات نہیں کر رہا ہجم کی بات نہیں کر رہا شکل کی بات کر رہا جس چیز کی شکل گول پتھر کی طرح کی ہو یا کنکر کی طرح کی شکل ہو تو اس کو حاسبن کہتے تھے جیسے ایک بیماری ہے جس میں دانے نکل آتے ہیں جسم پر میزلز اسے ہم کہتے ہیں اور اس کو عربی میں حسبہ کہتے ہیں تو حسبہ کے اندر گول گول شکل کے دانے نکلتے ہیں اب وہ دانے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کنکر کے ہجم کے یوں کچھ تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ملکل جس طرح ریت کے ذرہیں ہوں ایسے دانے بھی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کی شکل گول کنکر جیسی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حسبہ اور اس سے مراد کوئی ایسا پتھر ہے جو گول ہو کیونکہ کنکر یا پتھر جو ہے وہ پانی کی بہوں میں خاص طور پر جو آپ کو پتھر اور کنکر ملتے ہیں ان کی نوک ختم ہو جاتی ہے اور وہ گول مٹول سے ہوتے ہیں دوسری طرف یمن کے جو عرب ہیں وہ اس لفظ کو حسبہ اور حتبہ کو ملہ جلہ استعمال کرتے تھے حتب سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جس کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو اسے آگ مزید بڑھک جائے عموماً یہ استعمال ہوتا ہے لکڑی کے لیے جس طرح خوشک لکڑی ہے اس کے آگ میں ڈالیں تو آگ زیادہ جلتی ہے لیکن کوئی بھی چیز کاغذ ہو گتہ ہو یا تیل ہو پیٹرول ہو اس کو آگ میں ڈالیں اور اس سے آگ مزید بڑھک جائے تو اس کو حتب کہتے ہیں تو یمنی زبان میں حسبہ اور حتبہ دونوں ملے جلے استعمال ہوتے تھے اور قریش کی یمن کے ساتھ بہت تجارت تھی بلکہ ان کا تمام منافع بخش کاروبار چلتا ہی اس چیز تاکہ وہ یمن سے چیزیں لے کے روم میں بیچا کرتے تھے تو جب انہوں نے یہ لفظ سنا حسبہ تو ان کے ذہن میں دو چیزیں پیدا ہوئیں ایک تو گول پتھر آسمان سے گول پتھر آ رہے ہیں کوئی نکولے پتھر نہیں گول پتھر اور دوسرا یہ کہ یہ پتھر ایسے ہیں جن کے گرنے سے آگ بھڑک جائے اور جو کہ سخت حدد اور گرمی پیدا کریں کہ گول پتھر آسمان سے کیسے آئے گی کیونکہ پتھر تو زمین پر پائے جاتے ہیں آسمان میں اتنی بھاری چیز کہاں ہوگی اور کیسے نیچے آئے گی تو بہت سی تعویلیں کی گئی کچھ علماء اس سمانے کے وہ یہ کہنے لگے کہ شاید اس سے مراد ایسی آندھی اور طوفان ہے جس میں کنگر اڑیں اور ریت اڑیں لیکن پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ اس سے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے مخلوقات کو جس طرح زمین پھٹ جائے اس میں لوگ گر جائیں اور ختم ہو جائیں تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ میں تو آسمان سے یہ گول پتھر بھیج کے بھی مخلوقات کو ختم کر سکتا تو اگر کوئی طوفانی ہوا چلے اس میں کنگر اور ریت اڑیں پتھر بھی اگر اڑیں تو ان سے کسی کے مرنے کا احتمال تو بہت کم ہے زخمی ہو سکتے ہیں تکلیف ہو سکتی ہے آنکھوں میں ریت جا سکتی ہے لیکن مرنے کے امکان کم ہے اگر کوئی گھر کے اندر بیٹھا یا خیمے میں بیٹھا ہے تو وہ بھی محفوظ ہے تو کئی صدیوں تک لوگوں میں یہ بحث مباحث سا لگا رہا کہ یہ حاسبن کا استعمال کیوں قرآن نے کیا کون سے گول پتھر ہیں جو آسمان سے آ سکتے ہیں اور پھر انیس سو اسی میں ایک سائنسدان ہے لویس الوارس وہ اور ان کا بیٹا والٹر الوارس جو مٹی کی تہیں ہیں ان کو دیکھ رہے تھے انہیں پتہ چلا کہ ایک خاص مدت پرانی جو مٹی کی تہیں ہیں جو تقریباً 66 ملین سال پرانی ہو یعنی 6 کروڑ 60 لاکھ سال پرانی مٹی کی جو تہہ ہو پوری زنیا میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا انصر پایا جاتا ہے جس کا نام ہے ایریڈیم اور یہ جو ایریڈیم ہے یہ زمین میں بہت نایاب ہے لیکن اس تہہ میں آج سے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے کہیں زمین کے اوپر ایک پوری تہہ جم گئی تھی ایریڈیم کی اور سمجھ نہیں آتی یہ تہہہ کہاں سے آئی اور پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو آسمان میں پائے جاتے ہیں شہاب ساکب ایسٹروائڈز جو نیچے گرتے ہیں زمین پہ ان کے اندر ایریڈیم کے بڑی بہت بڑی مقتار پائی جاتی ہے تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے کہیں سے کوئی شہاب ساکب گرے اور ان کے گرنے سے پوری دنیا میں یہ ایریڈیم کی ایک تہہ بچ گئی اور کرین اس کے آسے ہے کہ جب وہ شہاب ساکب دنیا میں داخل ہوئے وہ ایسٹروائڈز دنیا میں آئے تو وہ ٹوٹ پوٹ گئے ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے اور جب دنیا کی فضاء میں یہ شہابیے ٹکڑے داخل ہوتے ہیں تو ان کی بہت سے نوکیں ہوتی ہیں بہت سے کونیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہوا کی رگڑ سے دو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک تو یہ کہ یہ بالکل گول ہو جاتے ہیں ان کے جو نوک اور باقی ذرات ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں ہوا کی رگڑ سے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ تپش حاصل کر لیتے ہیں اس کے رگڑ کے عمل سے یہ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر شولے بھڑک رہے ہوتے ہیں اور یہ جیسے ہی جس چیز کو چھوٹے ہیں وہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں اس سارے تحقیق کا نام انہوں نے رکھا الوارز ہائپوتسس اور انہوں نے دیکھا کہ اسی وقت چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے دنیا کی پچھتر فیصد نباتات اور حیوانات مر گئے تھے ان کی اقسام ختم ہو گئی پچھتر فیصد اقسام ختم ہو گئی اور ان میں سب سے زیادہ جو قسم ختم ہوئی وہ تھی ڈائنسرز کی تو ڈائنسرز کی پوری کی پوری نسل فنا ہو گئے یہ وہ جانور ہیں جو بہت دیوہیکل قسم کی مخلوقات تھے ان میں چھوٹے سائز کے بھی تھے چھوٹے حجم کے جانور بھی تھے اور بڑے حجم کے بھی یہ اپنی قسم میں ایک بہت بڑی مخلوق تھی اللہ کی ہزاروں لاکھوں اقزام تھے ان کی اور یہ کئی کروڑ سال تک اس دنیا میں رہے اور پھر اچانک سب کے سب غائب ہو گئے ایک دم سے ختم ہو گئے اور سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے جب آسمان سے یہ پتھر برسائے تو ان کے برس میں سے ان کی پوری مخلوق ختم ہو گئے یہ جو ڈائنسرز تھے یہ خشکی پر بھی رہتے تھے پانی کے اندر بھی رہتے تھے ان کی کچھ اقسام ہوا میں بھی اڑتی تھی جن کو ٹیروڈیکل کہتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ خشکی اور پانی اور ہوا کے باقی مخلوقات رہیں لیکن یہ بیش میں سے غائب ہو گئے تو ان کی جو قسم پانی کے اندر تھی وہ بھی مر گئی جو ان کی اقسام خشکی پر رہتی تھی وہ بھی تمام کی تمام تلف ہو گئے اور جو ہوا میں اڑتے تھے ٹیروڈیکل نام کے وہ بھی سارے ختم ہو گئے اور اس سارے سلسلے میں اگر کوئی بچا تو پرندے بچے اور پرندوں کو ابھی بنے ہوئے تخلیق ہوئے کچھ عرصائی ہوا تھا اور کرینرز قیاس یہ ہے کہ یہ بھی ڈائنسار کی ہی نسل سے آگے تغیر پا کے ایولو کر کے ایولوشن کر کے پرندے بنے تھے تو اڑنے والے ڈائنسار مر گئے لیکن اڑنے والے پرندے بچ گئے تو اس میں کمال اڑنے کا نہ ہوا کوئی غیبی طاقت تھی جس نے ایک اڑنے والی مخلوق کو بچا لیا دوسری اڑنے والی مخلوق جو کہ کرونوں سالوں سے ہوا میں اڑ رہی تھی اس سب کو فنا کر دیا ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی کیونکہ کرونوں سال سے تھے وہ سب فنا ہو گئے اور یہ جو کم تعداد والے پرندے نئے نئے تخلیق ہوئے تھے یہ سارے بچ گئے لیکن کچھ سائنستانوں نے اعتراض کیا کہ یہ صرف اور صرف شہابیوں کی گرنے سے اتنا مسئلہ نہیں ہو سکتا کوئی اور وجہ بھی ہوگی تو دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ زمین پھٹ سکتی ہے آتش و شاہ پھٹ سکتے ہیں اور زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس موف کر سکتی ہیں اور جب تحقیقی تو بدل چلا کہ اسی زمانے میں چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے ہیدراباد دکن کا جو آج کا علاقہ ہے جس کو دکن کہتے ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں آتش و شاہ پہاڑ جو تھے ان سے لاوہ نکلا اور زمین پھٹی اور اس وجہ سے بھی بہت سی مخلوقات جو تھیں وہ نیست و نابود ہو گئیں جو ادھر رہتے تھے وہ بھی وہ زمین کے اندر چلے گئے اور اس کے علاوہ اس آتش و شاہ سے اتنا دھوان اٹھا اور اسی ہی آگ نکلی کہ اس نے ارد گرد کے سارے ماحول کو تباہ برباد کر دیا اور پوری دنیا میں وہ دھوان پھیل گیا اور اس سے بے تحاشہ مخلوقات ختم ہو گئیں اس کو کہا جاتا ہے جی کریٹیشیس پیلیوجین ایکسٹنکشن ایونٹ کے پی جی یا کریٹیشیس ٹرشری کے ٹی ایکسٹنکشن ایونٹ اور یہ سائنس دانوں کو انیس سو اسی کے بعد پتا چلا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ان آیات میں یہ پورے کا پورا سلسلہ پہلے ہی بیان کر دیا اور پھر یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ اور تمہیں علم ہو جائے گا وقت کے ساتھ تمہیں علم ہو جائے گا کہ میری تنبیح کیسی ہوتی ہے یاد کیجئے آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو کافروں کہیں گے جَاَنَا نَذِيرٌ فَقَذَّبْنَا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا تنبیح کرنے والا آیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں لفظ نظیری اسمار وہ نظیری کا مطلب ہے میری تنبیح اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَتَعْلَمُونَ فَا کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ چل دی کچھ دیر کے بعد تَعْلَمُونَ علم میں آ جائے گا کہی فَنَذِيرِ کہ میری تنبیح کیسی ہے جس کو تم حلقہ لے رہے ہونا جب تمہیں میں علم دوں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تو میسیو ایکسٹنگشنز کی بات کر رہا ہوں میں تو مخلوقات کے فنا ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح آئی سے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مخلوقات کو دنیا سے فنا کر دیا ختم کر دیا اور نئی مخلوقات کو لے آیا اور اگلی آیت آیت نمبر اٹھار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكَدْ قَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَا نَكِيرُ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی اب یہاں لفظ نکیری استعمال ہوئے پہلے نظیری استعمال ہوئے تھا اب نکیری استعمال ہوئے نظیری کا مطلب تھا تنبی اور نکیری جو ہے اس کا مطلب ہے انکار لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے نکر اور نکرہ جو ہیں عربی زبان میں یہ استعمال ہوتے ہیں چالاکی اور ہوشیاری کے لیے بہت سمجھ دار بندہ ہو تو اس کو کہتے ہیں رجلن زنکرین اور اس کے علاوہ نکیر سے مراد ایسا بھی ہے جو چیز پہلے کبھی سنی نہ گئی ہو یا جو بہت غیر معمولی چیز ہو بہت مشکل نہ جانے والی انجانی چیز مثلا کہتے ہیں انکرہ الاسوات سوت الحمار کہ ایک بڑی عجیب آواز جو ہے وہ گذہ کی آواز ہوتی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر دیکھ لو کہ میری جو گریفت ہے وہ کیسی غیر معمولی اور سمجھ داری پر مبنی ہے اب جہاں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات کرنے والا ہے اگلی آیت میں ایک ایسی بات جس کے لئے پہلے ہی تمہیز باندھی گئی ہے کہ تم دیکھو گے بہت جلد تمہیں پتا چل جائے گا اور تم دیکھو گے کہ میرا انکار کرنا کیسا ہے اور میری گریفت کتنی سخت ہے تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی سخت گریفت آیت نمبر اونیس کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پھیلتے اور سکڑتے ہوئے نہیں دیکھتے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو وہی ہر چیز کا نگہبان ہے یہاں اچانک موضوع زمین کے پھٹنے سے ہٹ کے آسمان سے پتھروں کی بارش سے ہوتے ہوئے پرندوں تک آ گیا اور صدیوں تک لوگ حیران و پریشان رہے کہ یہ اچانک موضوع بدلہ کیسے اور کچھ لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں وہ اس بات کو خاص طور پر مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بھی ربض نہیں ہے آیات میں ابھی بات ہو جی زمین پھٹے گی مخلوقات اس میں گر جائیں گی فنا ہو جائیں گی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی وہ مٹا دے گی مخلوقات کو اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ لوگ اپنے اوپر رونے والے پرندوں کو پھیلتے اور سکڑتے نہیں دیکھتے صاف فاتن اس میں فائل ہے جس کا مطلب ہے پھیلنا و یقبدنا یہ فیل ہے اس سے مراد ہے سکڑنا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ ان کو میں نے ہی سنبھالا دیا ہوا ہے یم سکوہنہ یم سکوہنہ کا مطلب ہے روکنا یا سنبھالنا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو پرندے ہیں ان کو دیکھتے نہیں کیسے یہ پھیلتے اور سکڑتے ہیں کئی مفسری نے کہا یہ پروں کے پھیلانے اور سکڑنے کی بات ہے لیکن پرندوں کو بھی دیکھتا ہے ان کے غول کے غول کبھی قریب آتے ہیں کبھی بکھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہیں اور اب سائنسی تحقیق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا ربط ہے زمین کا پھٹنا ڈیکن ٹریپس میں والکینوز کا لاوہ اگلنا اور پوری دنیا میں تباہی پھیلا دینا دھوئے سے اور آگ سے آسمان سے پتھروں کا آنا ایسٹرویڈز کا آنا ہر تف ایریڈیم کی ایک تہہ بچھا دینا اور بڑی بڑی مخلوقات پچتر فیصد نباتات اور حیوانات کی اقسام کو ختم کر دینا پانی کے اندر خوشکی میں اور ہوا میں اور پھر صرف ہوا کے اندر بچنے والی ایک مخلوق پرندے جن سے زیادہ بہتر اننے والے اور تعداد میں زیادہ اننے والی مخلوقات تھیں جن کو اللہ نے مٹا دیا لیکن ان کو بچا دیا اور یہ آج بھی اسی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں جیسے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے اڑتے پھرتے تھے کون ہے جو ان کو سنبھال کے رکھ رہا ہے کون ہے جس نے ان کو روک کے رکھا سنبھال کے رکھا اور ان کو تھامے رکھا جو باقی مخلوقات کو فنا کر دیا آج چودہ سو سال کے بعد ان سب آیات کا ربط سمجھ آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا فَسَتَعْلَمُونَ تمہیں وقت کے ساتھ علم ملے گا اور تم سمجھو گے فَسَتَعْلَمُونَ کہ میری تنبیح کیسی ہے ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے اہلِ قرآش کو کہا اللہ نے کہ ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میری تنبیح کیا ہے لیکن وقت کے ساتھ فَسَتَعْلَمُونَ جب علم ملے گا تم جان جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے استہزائیہ انداز میں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کفار کا اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بغوثے لوگوں نے کفر کیا اور تم بھی کر رہے ہو وَلَقَدْ قَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَقَيْفَ كَانَا نَكِيرُ تو پھر مجھے بتاؤ میرا انکار کیسا ہوا میں جو تمہیں چودہ سو سال پہلے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے کی قصے اور باتیں بتا رہا ہوں میرا تم انکار کر رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم جھٹلا سکتے ہو اس سچ حقیقت کو جو میں اپنی کتاب میں اپنے بندے پہ نازل کر رہا ہوں اور پھر ان پرندوں کی بات کرتے ہوئے جو آخری بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَسِيرُ وہی ہر چیز کا نگے بان ہے بیشک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے بسارت والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو زمین کی تہہوں میں مٹی کے اندر ایریڈیم کی مختلف تہیں دیکھ کے اندردہ لگاؤ گے کہ ایسٹرائیڈ آیا تھا تم تو ڈیکن پلیٹو کے جا کے جیوغرافیے کو دیکھو گے جیولوجیکل سٹڈی کرو گے پتہ چلے گا کہ یہاں پر آتش فشان پھٹے تھی اور زمین پھٹ گئی تھی اور اس سے تباہی آگئی تھی پورے کی پورے قرآن عرض پہ لیکن میں نے یہ سب دیکھا ہے بسیر کیونکہ میں یہ کرنے والا ہوں اور یہی وہ لفظ آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے استعمال کیا قرآن کی آیت میں اسی صورت کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خبیر ہے تو خبیر وہ ہے جو کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ خبر رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تمہارا تو جو خبر ہے تمہارا جو علم ہے وہ مشاہداتی ہے میرا جو علم اور خبر جو میں اپنے قرآن میں دے رہا ہوں وہ مشاہداتی نہیں صرف وہ تجربے کی بنیاد پہ کیونکہ میں یہ سب کر چکا ہوں میں نے دیکھا بھی ہے بصیر بھی ہوں اور میں خبیر بھی ہوں کر کے علم رکھنے والا اور یہاں پہ قرآن میں جید کی وہ آیت یاد آتی ہے سورہ فسلات کی آیت نمبر اکتالیس سنوریہم آیاتنا فی العفاق وفی انفوسہم حتی یتبینا لہم انہ الحق کو انقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں عفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے اور آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ آخر وہ کونسا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین تھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہاں اب یہ بات واضح ہو جاتی جب آپ کو سمجھ آجائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فنا کر دی پوری پوری مخلوقات آسمان سے پتھر برسا کے اور زمین کو شک کر کے اور آتش فشاں اگلوا کے کہ اگر ایسا اللہ کرنے لگے تو کونسا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے وہ مخلوقات جن کو اللہ نے فنا کر دیا ڈائنسور کو کروڑوں سال سے کررہِ عرض پر رہ رہے تھے پانی کے اندر بھی خشکی پر بھی ہوا میں بھی اور زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا تھا انسان تو چند ہزار سال اس قرآن عرض پر ہیں شاید تیس چالیس پچاس یسا ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار سال اس کے مقابلے میں وہ مخلوقات کروڑوں سال سے رہیں ہماری تو تعداد بھی کچھ نہیں جس طرح آپ کو فوسلز ملتی ہیں نا ہڈیاں جب پتھر بن جاتی ہیں اس کا ارجو میں ترجمہ ہوگا ہجریہ کوئی چیز پتھر بن جائے تو ہڈیوں کو پتھرانے میں لاکھوں سال کا سال لگتا ہے اور جو ماہرین ہیں ان کے جن کو ہم پیلینٹولوجسٹ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نو عرب دھانچے ہوں کسی بھی مخلوق کے کسی بھی اقسام کے تو ان میں سے ایک دھانچہ جو ہے وہ پتھر میں کنورٹ ہوتا ہے تو انسانوں کی کل تعداد آدم علیہ السلام سے لے کہ آج تک نو عرب ہیں سات عرب تو ہم ابھی ہیں اور آدم علیہ السلام سے ہم تک کوئی تین عرب اور انسان گزرہیں تو اگر آج ہماری پوری نوے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں تو ہماری نسل میں سے کوئی ایک دھانچہ کہیں پہ پتھرہ کے زمین میں تفن ہوگا اور یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ کسی سمندر کی تہہ میں ہو سکتا ہے یہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہو سکتا ہے زمین کی پاتالگی گہرائیوں میں ہو سکتا ہے اور کل کو کوئی اور اگر مخلوق آئے دنیا پہ جو ہماری طرح عقل اور فہم رکھتی ہو اور وہ کھدائی شروع کرے تو ان کو شاید وہ دھانچہ ملے بھی نہ تو ہمارے تو نام و نشان نہ رہے یہ جو ہم ڈائنسور کی ہڈیاں نکال رہے ہیں حجریہ فوسلز نکال کے دیکھ رہے ہیں یہ تو کروڑوں عربوں کی تعداد سے بھی زیادہ تھے اور کروڑوں سال تک رہے تو اس لیے ہمیں ان کی ہڈیوں کے دھانچے مل رہے ہیں اور ہم جان رہے ہیں ان کی اقسام کو ان کی بہت سی ایسی قسمیں ہیں جو کہ نیست و نابود ہو گئیں اور بہت سی اور ایسی مخلوقات ہیں بڑی عظیم و شان مخلوقات جو نیست و نابود ہو گئیں لیکن ان کا کوئی اثر ان کے کوئی آثار دنیا میں نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے کون سے ایسے لشکر ہیں تمہاری اتنی تعداد ہی کیا ہے کہ تم رحمان کا مقابلہ کرو تم تو مٹ جاؤ گے اور تمہاری داستان تک بھی نہ رہے ہوگی داستانوں میں تم تو نام و نشان چھوڑے بغیر مٹ جاؤ گے تمہارا تو لشکر اتنا ہے ہی نہیں تعداد ہی اتنی نہیں وہ بڑے بڑے یہ لشکروں والے جاندار تھے ان کو اللہ نے مٹا دیا آج ان میں سے کوئی نہیں رہا اور پھر لفظ استعمال ہوا ہے غرور حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہیں غرور کا لفظ دھوکہ ہے عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے دھوکہ تو جو شخص بھی غرور کرتا وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور وہ خود دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کیونکہ انسان کی کوئی حیثیت کوئی وقات نہیں ہے خاص طور پر اللہ کے مقابلے میں جو رزق بھی ہمیں ملتا ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے جس میں اس نے ہمیں اجازت دے دی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی تفسیر کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اور اگلے جمعے کو سورہ ملکی باقی آیات کے ساتھ تفسیر چاری رکھیں گے سننے کا بہت بہت شکریہ جانے سے پہلے میں شکر گزار ہوں بہت زیادہ اپنے دوست اہباب بھائیوں کا جنہوں نے اس تفسیر میں بہت مدد کی خاص طور پر عربی زبان کی الفاظ کے معانی میں خصوصا میں مشکور ہوں عطا اللہ حبیب صاحب کا جو کہ عجمان میں بائے جاتے ہیں اور ڈاکٹر حسام النہار کا سعودی عرب سے ریاد سے اور ڈاکٹر حسام قیالی کا جو عجمان میں ہیں دبائی میں ابو زہبی میں کام کرتے ہیں اور ڈاکٹر عسام رستم کا جو کہ انگلینڈ میں کام کرتے ہیں اور ان سب بھائیوں نے بہت محنت کر کے بڑی تحقیق کر کے مجھے مواد فراہم کیا اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے دعا کرتا ہوں کہ ان دنیا آخرت میں اس کا عجر عطا فرمائے اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے ان کے علم اور فیض سے بحرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ